یا کچھ اپنے بارے میں بتاؤ اس سے پہلے کہ کچھ ہم تم سے سوال کریں پہلے تو ہم سوالی ہیں تم جواب دو طرف تم بتاؤ کہ یہ پریزاد کا رول جب آپ کو شہداد چودری ہے نا شہداد کشمیری کشمیری اس نے مجھے بھی ڈائریکٹ کیا آنا میں وہی آنا والا ہے جی 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 اس نے آپ کو جب اپروش کیا اور آپ کو سکرپ دکھائی تو آپ کو بہت یقین تھا کہ آپ اسی عروج پہ پہنچیں گے اپنی ادھکاری کی یا نہیں میں نے تو ریجیک کر دی تھی سکرپی مجھے سمرز میں آفر ہوئی تھی جب میں نے دو اپیسوڈ پڑی اور میں نے کریکٹر کی ڈسکرپشن دیکھی تو میں نے سوال کیا کہ مجھے یہ آفری کیوں کیا گیا ہے the person does not look like me at all and میں نے نہیں ریجیک کر دی چار پانچ مہینے میں اور سکرپس پڑھ رہا تھا پھر میرا مینجر میرا باب اچھا دوست سلمان اور جو ایڈی ہیں پریزات کے زاہد انہوں نے کہا آپ اکھی سکرپٹ کے انتظار کرتے ہیں تو آپ کو دے دی ہے پڑ تو لیں ایک دفعہ پھر جب میں نے پڑی تو there was so much more so much more and there were so many different characters in fact کچھ ایسے characters جن کے ایشوز چاہید پریزات سے بھی زیادہ دیپ ہوں tell me very frankly you knew that the way it started everything and as it's progressed the recording you knew you were going to hit no I knew the script was special I was very sure کہ کچھ stand out karegi بٹ اتنی شوہرت اتنی عزت اور میں سارا کرڈٹ عوام کو دیتا ہوں جنہوں نے سمجھا اور اس کو پیشیٹ کیا تو وہ ایک سرپرائز بھی تھا کیونکہ ہمارا نہیں خیالتا ہے کہ سریکی سکرپٹس اتنی اتنی مشہور ہوں گی اتنی ایکسپٹ کی جائیں گی احمد آپ کے میک اپ میں کتنا تائم لگتا تھا پندرہ منٹ پہلے دن تیس پہنتیس منٹ بٹ اس کے بعد جب ایک دفعہ کرنا شروع کیا تو بارہ منٹ چہرے پہ اور تین منٹ ہاتھوں پہ ماشاہ to be precise what did you I mean you've been doing plays since 2012 I believe جی ہاں جی 13 12 13 you did your first play جی which was that ایک میں نے بچ پر میں بھی کیا تھا when I was 12 or 13 وہ کونسا تھا اس کا نام تھا stopwatch کس کا تھا پی ٹی وی اسلامباد جی جی پندی جی اچھا اچھا اس وقت میں اتنا انڈر کانفیڈنٹ اور ایک اتنا شاہ بچا تھا کہ مجھے لیڈ سے سیکنڈ لیڈ رول دے دیا گیا کچھ یاد ہے کس کے ساتھ کیا تھا لیلا زبیری تھی اس میں او چاہ جیو کس کا لکھا تھا شاہ بچا شاہ بچا لکھا تھا پرانے پاپی ہیں آپ جی ماشا اللہ میں نے پھر سوچا نہیں تھا کہ میرا کریئر بنے گا پروفیشنل ماشا اللہ ماشا اللہ یہ تو کوئی اس کے کوئی بیس مرہ اٹھارہ سال بات جا کے اس کا مطلب آپ نے پرانے دور کبھی تھوڑے بہت پلیز دیکھے ہیں بلکل دیکھے ہیں اور اس بہت کچھ بدل گیا ہے آپ کا کیا خیال ہے اس میں بلکل بدل گیا ہے بہت بدل گیا ہے اس وقت کم پلیز ہوتے تھے جب کم ہوتے ہیں تو توجہ زیادہ دی جاتی ہے ٹائم زیادہ دے سکتے ہیں جب ایک چیز ایکانومیز اف سکیل پر چلی جائے تو پھر مشینری کی طرح نکلتی رہتی ہے اس کا بھی فائدہ ہے بردس کے نقصانات پی ہیں آپ پھر وہ توجہ نہیں دے سکتے اور یہ آرٹ ہے اس میں اگر آپ سول نہیں ڈالیں گے تو پھر یہ پرڈکٹ it'll be fast food you know you don't want to make fast food you want to make a steak that you want to come back to you know ایک rare steak بنانا ہوتا ہے so you don't want to turn art into fast food and میں دیکھتا ہوں کہ اب فرمیلا بیس چیزیں بھی ہوتی ہیں ایک چیز مشہور ہوتی ہے پھر کوئی دس پندرہ چیزیں اسی پہ آتی ہیں which is fine but originality lose کر جاتی ہیں I think process بہت ضروری ہے process ہی میں نے سمجھا ہے کہ سب سے ضروری چیز ہے جب ہم پرڈکشن پہ جاتے ہیں تو وہ تو سب سے کم amount of time ہوتا ہے مطلب ہم پچاس یا ساکھ دن میں complete کرنے کی کوشش کرتے ہیں ساری چیز پہلے بن چکی ہونی چاہیے مطلب آپ کی سکرپٹ اکشی ہوگی تو آپ کا پچاس فیصد کام ہو چکا تو وہ باقی پچاس فیصد جو ہے وہ ویراب کاسٹنگ میں ایک ڈیریکٹر کا آدھا کام وہاں ہو جاتا ہے جہاں وہ اچھی کاسٹنگ کر لے اچھی کاسٹنگ وہ بھی ایک بڑی مشکل ڈیسیجن ہوتی ہے آپ کو اس کریکٹر کے لیے لوکیٹ کس نے کیا تھا سلطانہ مومنہ مومنہ I have to give it to her she trusted me she was like احمد has to do it میں نے نہ کیا تھا اس کے بعد they came back and they're like but you have to do it ladies and gentlemen i'd like to give you a big hand for مومنہ دوری who is doing a wonderful job with the production of very fantastic plays a huge clap for her yes absolutely مومنہ name موسیدی